بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک جناب میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسے سوشلائزر انرجائزر پتہ نہیں کیا کیا ہیں اور زندگی سے بزار شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں مانگ کے کرتا پایا لیکن پہنچ گئے ہیں حالات حاضرہ ہو موشرتی مسائل ہو قانون نافذ کرنے والی یہ جو ادارے ہیں ان کی اوپر تنقید ہو یا ان کی تعریف ہو یعنی ہر جگہ یہ سپریم کورڈ میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں جناب پتہ نہیں کرتے ہیں سر آپ کرتے ہیں پہلے تو یہ بتا دیں بیٹھے تو خود ہی کراتے ہیں سر آپ سے پوچھ رہوں گا دس ہو پائے نا لکڑ دے ہی ہمیں بھائی جان ادوکن ادوکن اچھا ویڈیو گیم دے ایرو نے دیکھیں ادوکن ادوکن ہائگر پاور ہائگر کانا ہائگر کانا ہی 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 اچھا یہ آج کے لیسل میں یہ ہے تنخواہیں نہیں مل رہی تھی چھے چھے مینے کی تنخواہیں میڈیا والوں کی رکی بھی ہیں یہ آلت ہو جاتی ہے جو ہر پروگرام میں بلا تو لیتے ہیں سر کیا آپ کا تعریف کیا جی کیا کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں آپ بتا دیں آپ سپورٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں کوئی پولیٹکس کو دیکھتے ہیں کوئی معاشیات کو دیکھتے ہیں سر میں ویسے تو زیادہ لڑکیوں کو دیکھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جرنلزم میں میں نے ماسٹر کیا ہے ماسٹر آدمی ہوں سیاست سے لے کر سپورٹس تک سپورٹس سے لے کر لوگوں کے گھروں تک ہر جگہ میری برابر نظر رہتی ہے اچھا گھروں تک اچھا اس حولت موجود ہے آن لائن جیسے آن لائن ٹیکسی ہے آن لائن نہیں سیل نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ گھر جاگے پڑھاتے وغیرہ ہیں آپ نے کہا آن لائن دیکھنے کی ایسا نہیں میں لوگوں کی کندھیں ٹاپ کے دیکھتا ہوں اچھا کندھوں پہ بیٹھ کے کندھیں دیواریں اچھا دیواریں ٹاپ کے اچھا سر آپ جو پہلا سوال ہے یہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے یہ ہم نے بہت سنا اور جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے تو یہ اپنے منشور میں نعرہ لگایا کہ نو بڈی اس اباو دل لاؤ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو پڑکشن آڈر ایک بیماری نکل آئی ہے کہ جیڑا بھی مجرم ہے ملزم ہے مبینہ ہے غیر مبینہ ہے جو بھی ہے اس کو جناب پڑکشن آڈر کے ذریعے بلایا جاتا ہے وید پروٹوکول وہ آگے پینڈ کوڈ پینڈ کے پورے جلاس ٹینڈ کر کے نہ توکے کنگی کر کے واپس چلے جاتا ہے یہ سب کے لیے ایک جیسے پڑکشن آڈر ہوتے ہیں یا باسنی کے لیے ہیں نہیں نہیں سر یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے پروڈکشن آڈر ہوتے ہیں آپ کو کبھی جیل ہو تو آپ دیکھیں آپ کی خیطر کیسے خاطر توازہ ہوتی ہے اور مجھے بھی جیل ہو تو مجھے دیکھیں کیسے کرتے ہیں بیتانتے ہوئی ہوئی ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ایک بار ایک چھوٹے کیس میں میں گرفتار ہوا تو لیڈی کانسٹیبل بہت خوبصورت تھی میں نے کہا تم مجھے اپنے عشق میں گرفتار کر لو نہیں چھوٹا جرم تھا جرم بہت چھوٹا تھا چھوٹی جگہتے ہویا ہاں ہاں تو میں نے کہا تم مجھے اپنے عشق میں گرفتار کر لو مجھے قید کر لو پھر کیا ہوا جی چھے ماہ کے لیے مجھے قید کر لو پھر پھر بندہ آ گیا ہوتا ہوں نہیں بندہ کیوں جی وہ تو سائیڈ پہ بھی تو کانسٹیبل بہتے پکڑ لیا اس نے کہا آئے ہم آپ کو صحیح طرح سے گرفتار کرتے ہیں پھر انہ آئے ہم باریک چلے گئے باریک چلے گئے وہاں پر پھر کہتے ہیں آؤ ایک چھوٹا سا ٹی ٹوئنٹی ہو جائے میں نے تو سنیا تو اسی دوسرے آور جی رولہ پا دیتا کہ نہیں جی نہیں ایک فیلڈ رسٹکشن ختم کرو بندہ ہی بال ٹیمبرنگ کر رہے تھے سیدھی سیدھی کہتے ہیں اس طرح ریورس ونگ ہوتی ہے بال ٹیمبرنگ ہوئی جی ہے نا نال پائے جی میں نے جو بات کیا ادھر بخواس کریں نا آپ اپنی بیچ میں طریفے نہ کریں یہ بتائیں کہ سب کے لیے ایک ایسا قانون کیوں نہیں ہے کیونکہ ڈیالا جیل ہے مچ جیل ہے سینٹرل جیل ہے اور کوڑ لقبہ جیل ہے اس میں بے شمار کہہ دی ہیں ان کو بھی ہلکیل کسی پروڈکشن اڈر ہفتے بعد دیں نا سر وہ سابق وزیراعظم رہے ہیں پہلے جب باکتن کیا بات کر رہے ہیں تو وزیراعظم تو سباشری بھی نہیں تھا میں کہنا وہ سابق وزیراعظم رہے ہیں تو وزیراعظم تو وہ دوسرا بھی نہیں ہے ان کی سر کے بال کم ہے خاجہ جو ہے سعید رفیق وہ وزیراعظم رہے ہیں سر وزیراعظم نہیں دے لیکن ایک پارٹی کے ساتھ تو منسلک ہیں یہ کہ آج کا مطلب ہے کہ جس نے پارٹی کے ساتھ پہلے منسلک ہو پھر اس پہ کوئی نا کوئی ارزام لاگ جائے اس کو پلس لے جائے اور اس کے پٹیکشن آٹر مل جائیں گے سر مل جاتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے یہی تو پرابلم ہے ہمارے ملکہ کہ امید لوگوں کو سہولت مل جاتی ہے غریب وہیں پستہ رہ جاتا اب آپ یہ دیکھئے میں ہی تو میرا اتجاج ہے میں نے قلب اکیلا اتجاج کیا آپ کا اتجاج ہم سنتے ہیں جناب ایک چھوٹے سی بریک آگئے جی بریک کے بعد انشاءالنگ کی فضول باتیں آپ کے سامنے رکھیں ویلکم بیک جناب بریک بھی ہیں جو مکدی ہے جو میں غریبی تنخواہ مکدی ہے جو میں نا دا مو مکدی ہے جو میں نا گسالن مکدی ہے اچھا آپ کچھ بتا رہے تھے بتائیں اچھا اتجاج میں نے یہ کیا کہ یار مجھے آپ یہ بتائیں کہ دالیں ہم بڑے مہنگی ہو چکی ہیں پیسے دے کے خریدتے ہیں اس میں پتھر بہت زیادہ نکل رہے ہیں چاولوں میں سے بہت زیادہ گیٹے نکلتے ہیں تو غریب عوام کے نصیب میں یہی چیز رہ گیا امید لوگ تو یاشی کر رہے ہیں امید لوگ جاتے ہیں ای سیون ای لیون گول مارکٹ سپر مارکٹ آگے بچے انجوائے کرتے ہیں ہمارے لیے رہ کے وہ بچتی ہے ستارہ مارکٹ لوگ کرو گی پتہ ہوں ستارہ مارکٹ کی ہے یہ سنابات کی مارکٹیز ہیں مارکٹیز اچھا جنہیں ہوں لاوردے میں جتھو تسی کپڑے کپڑے خرید دے ہو ہاں لاور میں مزانگ چونگی آپ کا اچھرا چلے جائیں ٹھیک ہے میں نے بڑی شاپنگ کی ہے میں بلکہ پہلے بورے میں سے پہلا پیس بہترین میں نکالتا ہوں لنڈے سے یا را حکومت جیڑی آئی ہے گریبا لی کہنے بہت اچھی یہ بھی کوئی کام پائے گی سر بڑا حکومت نے کام کیتا ہے میں اس حکومت تعریف کرنا چاہتا سپیشلی جنہیں ڈی سی اسلامباد حمزہ شفقات نے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انہ نے جنابی علی پناہ گا آدھنا تو ایک سلسلہ شروع کیتا حکومت طرفوں جنہیں لوگوں نے کر رہے ہیں حمزہ شفقات صاحب امپلیمنٹ کروا رہے ہیں تو حمزہ اس کی ڈیوٹی ہے پیسے لیتے ہیں اس بات میں نہیں ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی کرنا کہوں نہیں تھے میں نے دستو جڑا بندہ صحیح جو کی طرف یہ اس نحس پہ معاملات پہنچ گئے کہ جو اپنی ڈیوٹی کرے گا ہم اس کو سلوٹ کریں گے سر صحیح ڈیوٹی کرے گا میں گیا تھے پناہ گاسی اتھے لوگ ماشاءاللہ خوشحال نے ایک دوئے جوہاں کر رہے ہیں تاش کھیل رہے ہیں اندر چھوٹے موٹے ایک دنہ یعنی پناہ گزینہ انہوں جوہے تلاتا جوہاں نہیں سر نے آپ نے کہا ہے تاش کھیل رہے ہیں سر انٹرٹینمنٹ تھے تاش ایسی کاراوی کھیل دیں جوہے تو نہیں کھیل دیں اچھا 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 تو اچھا ہے ایک اچھا سٹیپ ہے میں انہوں نے تعریف کرنا چاہونا تھے انہوں نے بہت سارے جڑی ایک آپ تو اردو میں موت پڑے تسی کی تر پنجابی بچھو سر اصل میں پنجابی میری فپو ٹانگ ہے تو اس وجہ سے میں بولنا پسند کرتا ہوں کوٹلی چی فیصلہ بات ہے اچھا چلو چھوڑیں اس بات کو سر یہ بتائیں یو اے ای کا شہزادہ آیا پاکستان ایک نمی روایت پا دیتی جناب خان صاحب آپ انہوں گڑی چے با آکے ڈرائیو کر کے اور فرنٹ سیڈ تھے اور یہ سوسائیٹی فلانی ہے اچھا یہ یہاں کا برگر مشہور ہے یہاں کے چپس اچھی ہیں یہاں چاہے بہت اچھی ملتی ہے کیا کھائیں گے مگوہ دیتا ہوں آپ کو یہی پر اچھا یہاں جی گڑی چلا دیں یہ روڈ جو ہے اس کا سنگے بنیاد اس سن میں رکھا گیا یہ کشمیر ہائے گی ہے جس گاڑی میں خاصا بیٹھے تھے یہ آٹومیٹک ہوگی سر آٹومیٹک گاڑی ہے گیر کو یوں لگا ایک بار کہہ دے نا ایک بار پر گاڑی ہوئی میں تو سنیا اس گڑی چاہے بیٹھے ہونا کیتا ہے پارلمنٹ وہ پارلمنٹ ہوں نکل گئی ہے ایسا ہی ہوتا ہے اور خان صاحب نے رستے میں ان کو بتایا ان نے بتایا کہ یہ کشمیر آئیوے کپول ہے یہاں سے دو چار بار لوگ گر گئے تھے یہاں سے پانی بارش ہوتا زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے خان صاحب نے وہ جگہ بھی دکھائی ہوئے گی جو کشمیر آئیوے سے انٹر لیا ہوگی اتھو سی تر نا شروع کیتا اسی ہوتے تھا کہ ایک سو چھو بھی دینا جی جی بلکل ذکر کیا کہ یہاں پر ایک سو چھو بیس دن یہاں پر عراس سلسلہ اور یہاں پر ہم یہ جو ایک بڑا چابلوں کی ایک دکان ہے یہاں سے ہم کھانا کھایا کرتے تھے یارے مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ میں بھی شاید خان صاحب نے انہوں نے یہ بھی کیا ہوا کہ اگلے پانچ سال بعد اسی آؤ گئے تھے ایتھے تر نتر نہیں جب یہ سی بلانا ہے تو یہ آو گے نا یہ بھی کہا اور ساتھ میں بلو ایریا لے کر گئے دکھایا انہوں نے سارا انہوں نے بہت سارے آفیسز کا ذکر کیا یہاں پر یہ کام ہوتا ہے یہاں سے کامنٹری ہوتی ہے یہاں سے یہ کام ہوتا ہے اچھا یہ بھی دیسے آگے سے وہ گزرے بتائیے ڈی بی ٹی وی ہے ایسے یہ حالات کیسے کس طرف جائیں گے یہ جب یو ای کے شہزادہ آ گیا جناب اس سے پہلے وہ ترکی چلے گے طیب صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بڑی زبردست گرم جوشیاں سر بہت زبردست ڈیویلپنٹ ہوئی ہے ان جو وزیر تھے جو یو اے ای سے آئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا جو آپ نے ہمارے خیال رکھا خاطر مدارت کی ہم آپ کو ان ریٹن سوانہ مساج اور باقی سارے مساج جو پاکستانی میں جائیں گے ان کو جو ہے فری آف کاؤس دیا جائے گا ان کی پینڈیاں اے آگروں کیا سارے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ بات مانیں انہوں نے کہا کہ آپ کی پینیاں کوٹی جائیں گی وہاں پر بغیر اور کم پیسوں کے اس کے بعد دبائی میں جہاں آپ لوگوں کو دیکھا جائے گا وہاں پر لڑکیوں سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ ان سے ہمدردی کریں لڑکوں سے پاکستان تھوڑے بھی آتے ہیں پاکستان سے اے اتنی ہمدردی بہت ہے میں کہہ نا بار دی کوئی کڑی نا پاکستانی منڈے دی صرف فرینڈ ریکویسٹ ایک ساپٹ کر لے نا سالہ ایک سال عام بندے نا موہ نہیں لاندھا میری فرنر فرینڈی بڑی بڑی اچیفمنٹ ہے ابھی کل مجھے ایک وٹس ایپ پہ ایک صاحب تھے وہ وہاں پہ نائی ہیں بسکلی خانہ بھی بناتے ہیں اور کٹنگ بھی کرتے ہیں نائی تو میں نو یاد ہے ایک بندہ میرے کانچے کہہ رہے ہیں کہ بریک ہے چھوڑی بریک جی ویلکم بیک اچھا کی کہہ رہی سی جناب تسی دیکھ پکان گئے نائی نے نائی کوئی ہور سے دوبائی چے ان کو کسی نے کہا کینیڈا میں کوئی خاتون تھی کہ آپ بہت خوبصورت ہیں مجھے بہت اشیاء لگتے ہیں حالانکہ نہیں ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں ہماری طرف ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے یہ دیکھیں پاکستانی کو دنیا بھر سے لوگ بلاتے ہیں اور پھر لوٹ کے چلے جاتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بہت عزت ہوئی ہے عمران خان صاحب کا کام بہت زبردست ہے ہم انہیں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح انہوں نے یو اے ای کے جو ہیڈ جو ابھی آئے ہیں وزیر انہیں کو لیکھے وہ چلے کے پھول چمبیلی کے باغ میں وہ ہمیں بتایا کہ ادھر بچے ڈیٹ مارتے ہیں ادھر سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں اتنے پیسے لیتے چھوڑ لیتے ہیں اگر اللہ کا تو کہی ہے یار ویچے اپنا بھی تو بہت مسالہ پا دے نا نہیں نہیں بھائی نہیں انہیں ساتھ مجھ کر گئے کہ یہ چپس ہیں اسلام آباد میں اس سے سستے اور اچھے جس نہیں مل سکتے آپ کو پتا ہے جدھر عمران خان صاحب کا ذکر ہوگا جب پی ٹی آئی کا ذکر ہوگا ترقی کا ذکر ہوگا تو ظاہر ہے اس سے پچھلی گورنمنٹ کا بھی ذکر ہوگا جی بلکل ہوگا اس کے سربراہ تو اس وقت سخت کرائیسز میں ہے آپ کو پتا ہے میرے کان میں جو بندہ بولتا ہے اس کا نام کیا ہے جی مجھے پتا ہے کیا ہے اس کا نام ہے راجہ فرحان راجہ فرحان راجہ صاحب گئے جناب جنہوں نکل رہے ہیں سن جنگل ایچ اچھا راجہ صاحب جنگل سے پہنچے دیکھ گو آگئے شیر راجہ صاحب میں ایک سوٹا توڑیا تو شیر نو پتا ہے کس نا پچھا رہے ہیں شیر جاگے ایک لوگ ہیں گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو نا کام مرے آپ شیر کی بات کر رہے ہیں راجہ فرحان صاحب کی میں ایک آپ کو بات کر رہتا ہے روتا روتا ہے میرے پاس آئے میں کہا کیا ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک مشہور جانوروں کا چینل ہے وہاں پر 120 فٹ کا سام دکھائیں گے میرے پاس گھر میں صرف 21 سنچ کا ٹی وی ہے راجہ تو مسئلے بہت ہی آئے راجہ بندہ راجہ نو تسی عوام سمجھ لو راجہ ایک عوام ہے راجہ صرف ایک ہوں میں لگتا ہے گونگلو قراب ہوئے ہیں نہیں نہیں مہندل آدھو کوئی اب شیدہ گوڑا ہے سر ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں میں حکومت کی کار کردی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے انکروشمنٹ کے نام پر جو ہے وہ بہت عطا کام کیا جا رہا ہے حمزہ شفقات کی بات کرو یا باقی اور لوگوں کی بات کرو بھی اب بہت ہے ایک بڑی اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے وہاں کی بہت سار اس کے اراضی چھڑوائی گئی ہے جی کاریازم یونیورسٹی جناب مہر بخاری صاحب کی نے جو قبضہ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اگزار کروایا ہے اور میں نے وہاں جا کر کہا میں کہا چولی چک کے بدواہ دے رہے ہیں بات حلقہ اللہ چولی چک کے بدواہ دے رہے ہیں میں نے کہا میری بدواہیں لگی ہیں ان لوگوں کو گزرنے نہیں دیتے تھے وہاں سے سوٹیاں مارتے تھے اچھا گزرنے نہیں دیتے تھے اچھا یار یہ کراچی میں جو وسیم اختر صاحب میر ہے انہوں نے اب گلے شکوے کرنے شروع کر دی ہیں اپنی تحادی جماعت کیونکہ وہ تحادی جماعت ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ٹکے کا فیدہ اب تک نہیں ہوا صرف جو باتیں ہوئی تھی وہ کاغذی کارباری تک ہوئی ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا کوئی ایڈ نہیں پہنچی کراچی کلہ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں پہ وسائل نہیں ہے جناب کیا کشتی کیک جیسا موہ ہے وسیم اختر صاحب کا اور کیسی وہ باتیں کر رہے ہیں مدد ان کی یہی ہے کہ ہمیں کو کرپشن کرنے کا موقع دیں وہ آپ دینا نہیں ہے نہیں نہیں وہ کہہ دیں میں نے اتنے لوگوں سے ٹکر لیا اور بعد ان کی ٹھیک ہے تو جناب کریں میری صحت پر کیا اثر ہے میں تو اسلامباد میں رہتا ہوں نا مجھے آپ کیا بتا رہے ہیں میں تجزیہ لے رہے ہوئے بتا رہے ہیں ایڈا توں بہت جان بات یہ ہے خیہ جانی بلاول لیکن 32 آپ کو بات کو گھوائیں نا آپ یہ دیکھیں اسلامباد کے اپنے مسائلیں ہیں گلیوں میں گٹ روبل رہے ہیں بچے ان کے گر جاتے ہیں کتے ہو یار کوئی نہیں ہے ڈی وی انی مچی ہوئی اسلامباد پھر قدرے بہتر ہے بلکہ بہتر ہے کیا کوئی بیٹر پکچر آپ لوگ کیوں نہیں دیتے آ کے سر بیٹر پکچر مار پر ڈی ایس الار ہے یہ کہاں سے دینے بیٹر پکچر آپ کو ایڈٹ کر کے دے دیو اپنے سستے موبائل دوں سر کیسے ایڈٹ کریں نہ بجری آتی ہے موبائل چارجنگ پوری نہیں ہوتی اوپر سے آپ دیکھیں اسلامباد میں فریس کلپ کے انتخابات ہو رہے ہیں وہاں کا معاملہ اور چل رہا ہے یقین مانی ہے کل دو چار صافیوں کو میں نے سموں سے پکوڑوں کے اوپر اپنا ووٹ پچھتے دیکھا ہے قربت پیسے نہیں مل رہے میڈیا کی لوگوں کو آئیے تو ہے بہت تو قربت جار یہ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے بلکم موبتی ٹیپ بال رہے ہیں یہ تو کیسے تبدیلی ہے سر دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں پر پرانی پائپ لائنیں پڑھیں ہیں وہ بہت پتری ہیں وہاں پہ گیس کم آتی تو ان کی اندر میں پچھوں بھوک مارے ہو سر نے ایسے کیوں آپ مزاک کرے اسے نظر میٹھا سوڈا ڈالیں یا کوئی پیچ میں موٹے چوئے گسائیں تاکہ پائپ لائنیں ماشاء اللہ جناب بہت پڑی لیکی گفتگو کی تھی جناب تاڑی اس گفتگو اور پشلی تھے ملا کے مکمل لانت سر تینکیو سر تو میں سمجھتا ہوں کسی طرح پائپ کو موٹا کیا ہے تو یوں کر کے نا جیسے اتنا موٹا بھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پائپ پائپ سے کیا ہوتا ہے گیس کا پریسر آئے گا لوگ روٹی کے ہاتھوں مجبور ہیں بچے اب سکول کھل گیا ناشتے نہیں ہو سکتے وہ ماں بدوائیں دے رہی ہیں جو رہی ہیں اٹھا اٹھا گیا اس کے خلاف سے پنجاب میں تو آپریشن شروع ہوگی گیس جو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اس طرح جیسے نہیں کہ میں اپنی نگاہوں سے رڑکیوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کر لیتا ہوں اسی طرح کیونکہ میں تھوڑا سا پلے بو آئی پی ہوں خاضرین ازرات آج کی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا یقینی طور پر آپ نے اس سے ذرا فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا اور ماشاءاللہ جتنی پڑی لکھی شخصیات میرے پروگرام میں آتی ہیں اگر کسی اور کے پروگرام میں آتی ہیں تو آج تک ان کو جیل ہو چکی ہوتی مجھے دیں اجازہ ڈی بی ٹی وی ڈاٹ ٹی ای پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں غریب آدمی کی اپیسوڈ شیئر کریں موجہ لٹوز ہونے ہوں آئی آئی آہو موسیقی